اسٹریلیا کو بائی سال کے بعد ونڈے سریز ہرانے کے بعد اب پاکستان ٹیم اور پاکستان کے فینس اس امید پر ہیں بلکہ پر جوش ہیں کہ پاکستان اسٹریلیوی سرزمین پر اپنی تاریخ کی پہلی فتح بلاخر حاصل کر لے گا اس سے پہلے پاکستان نے اسٹریلیا میں میزبان ٹیم کے خلاف چار ٹی ٹونڈی کھیلے ہیں تین ہارے ایک بے نتیجہ رہا لیکن پاکستان کو فتح نہیں مل سکی ہے اور اب پاکستان ٹیم جو کہ نیو لک ٹی ٹونڈی ٹیم ہے اور آخری جو ٹی ٹونڈی میچ پاکستان نے کھیل رہا تھا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ کو لگ بگ چھے یا سات تبدیلیاں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گی کیونکہ بہت سار ایسے پلیئرز جو کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا حصہ تھے وہ اس بار اسکوارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے اس لیے بہت بڑی چینجنگز کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اترنے جا رہی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اترے گی سب سے پہلا سوال کہ کیا محمد نزوان بابا رازم کے ساتھ اپننگ کرنا چاہیں گے یا پھر صحب زدہ فران حسیب اللہ خان یا پھر عثمان خان کو ٹرائی کریں گے یہ سوالات ہیں لیکن زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ صحب زدہ فران جنہیں تواتر کے ساتھ اپنی اصل پوزیشن پر کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا انہیں اس پوزیشن پر موقع دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو پیسٹ ایک ہے اس کے اوپر ایک بار پھر ونڈے سریز کی طرح ٹی ٹوینٹی سریز میں انحصار کیا جائے گا البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایک ریگولر سپنر کیونکہ یہ ونڈے میچز تو ہیں نہیں کیونکہ اس میں ونڈے میچز میں آپ نے یہ پلان تیار کر لیا تھا کہ حریف ٹیم کو چالیس اوور سے پہلے ہی آل آؤٹ کرنا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں ایسا ممکن نہیں ہے بیس اوور تو برحال آپ کو کرانے ہی پڑھیں گے بہت ہی کام چانسز ہیں کہ اگلی ٹیم سولہ اوور یا پندرہ اوور میں آل آؤٹ ہو جائے تو اس لیے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ونڈے فارمیٹ میں آخری اوورز کے لیے آپ سپنرز یا پار ٹیمرز رکھتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی میں آپ یہ رسک نہیں رہ سکتے ورنہ ٹی ٹوینٹی میں جو آخری اوورز میں مار پڑتی ہے وہ شاید ہمارے سپنرز یا پار ٹیمرز برداشت ہی نہ کر سکیں تو اس لیے اب پراپر بولنگ اٹیک کے ساتھ یعنی کہ پانچ اچھے بولرز کے ساتھ آپ کو میدان میں جانا ہی پڑے گا اور اس کے علاوہ عرفان خان نیازی جو کہ ونڈے سریز میں کسی حد تک بہتر شیف میں دکھائی دے رہے تھے ان کا بھی ٹی ٹوینٹی میں شمولیت ہو جائے گی تو انچہ تمام چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ کہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ سیم عیوب جو کہ متواتر کے ساتھ پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹین میں کھیلتے رہے ناکام ہوتے رہے اور بل آخر انہیں پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا تو ونڈے سریز میں آخری دو ونڈے میچس میں وہ شاندار بیٹنگ کرنے میں کامیاب رہے سریز کے ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے اور بہت اچھی بیٹنگ کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا سیم عیوب کو ٹی ٹوینٹی سریز میں شامل کر لینا چاہیے یا انہیں رکیں گے میرے خیال میں ایسا فیلال تو نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی فیصلے چینج کرتے ہیں میرے خیال میں سیم عیوب کو ابھی کچھ عرصہ ٹی ٹوینٹی سریز سے یا ٹی ٹوینٹی میچے سے بے رکھا جائے دور رکھا جائے کیونکہ وہ اپنی تقنیق کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے لیے بیست یہی ہے کہ وہ ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹ کے لیے جہاں پر وہ کسی حد تک بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیم عیوب کے علاوہ وہ پلئر جو کہ صرف ونڈے سکوارڈ کا حصہ تھے وہ اسٹریلیا سے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ چانس تو ہے ہی نہیں کہ سیم عیوب جو ہے پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شامل ہوں گے البتہ جو چینج ایک بڑا کیا گیا ہے وہ اسٹریلوی ٹیم میں کیا گیا ہے جن کے جو بلے باز تھے نوجوان بلے باز ہیں آلونڈر کوپر کنولے وہ انفٹ ہو گئے تھے محمد حسنین کی گیند پر اور آخری ونڈے میچ میں بیٹنگ جاری نہ رکھ سکے اور انہیں یعنی کہ دوبارہ بیٹنگ کیلئے بھی نہیں آئے تھے وہ نہ سنے ونڈے میچ سے باہر ہوئے بلکہ ٹی ٹوینٹی سٹی سے بھی باہر ہو گئے ہیں اب ان کی جگہ جس کھلاری کو لائے گیا ہے وہ ان کے مقابلے میں کافی بہتر ٹی ٹوینٹی ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں جو کہ ان کے وکٹ کیپر بیٹسپن جوش فلپس ہے جوش فلپس ٹی ٹوینٹی فار میٹ میں سترہ ففٹیاں بنا چکے ہیں نائنٹی نائن ان کا بسٹ سکور ہے جو کہ ناٹ آؤٹ تھا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کنولے کا جو ریکارڈ تھا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا مجموعی ٹی ٹوینٹی میچس میں وہ کبھی ففٹی تک نہیں بنا سکے تھارٹی سیون ان کا بسٹ سکور رہا اور تو ان کا مجموعی سٹرائک ریٹ ایک سو پینتالیس اشاریہ آٹھ سفر ضرور ہے لیکن بڑی نیس وہ ابھی تک نہیں کھیلے ہیں اس کے مقابلے میں جوش فلپس جو کہ سترہ ففٹیاں بنا چکے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو تین تیس اشاریہ چھے ساتھ ہے تو یہ ایک چینج تو ہے اسٹلوی ٹیم میں لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ چینجنگ جو ہیں وہ دکھائی دیں گی ایک تو یہ کہ عرفات مناس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی کہ پانچ ماں سپنر کھلایا جاتا ہے اور سلمان علی آگا بیک اپ کے طور پر موجود ہوں گے یا پھر یہ پورا پلین ہی چینج کیا جاتا ہے کہ پانچ کے پانچ پاکستان اسپیشلسٹ فاس بولر کے ساتھ میدان مترے اور بیک اپ کے لیے سلمان علی آگا موجود ہوں تو یہ ایک آپشن ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پانچ ماں فاس بولر عباس افریدی یا جہانداد خان میں سے کسی ہونا چاہیے تو میرے خیال میں جہانداد خان ابھی جو ان کی فارم میں وہ زیادہ بہتر لگی ہوئی ہے لیکن عباس افریدی تجربہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل میچز کا گو کے مار انہیں بھی بہت پڑتی ہے بیٹنگ میں بھی اچھی صلاحیت رکھتی ہیں جہانداد خان سے کم سٹرائک ریٹ ہے لیکن اوورال بیٹنگ میں کچھ نہ کچھ عباس افریدی بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہاں فیصلہ کرنا ہے ٹیم منیجمنٹ نے کہ عباس افریدی اور جہانداد خان میں سے کس کو کھلانا ہے تو تجربے کے اعتبار سے تو میرے خیال میں عباس افریدی کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے بجائے اگر جہانداد خان کو کھلے آ جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اب جو پاکستان کی پلنگ 11 ہے جو پاکستان نے آخری ٹی ٹوئنٹی میج کھیلا تھا ائرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی والکپ دوہزار چوبیس میں اس کے پلیٹ پر نگاہ ڈالیں تو اس میں سے کئی ایسے کھلاری ہیں جو کہ آپ کو اسکوارڈ ہی میں نظر نہیں آئیں گے سائم عیوب اسکوارڈ میں شامل نہیں ہیں محمد رزوان اور بابر آزم وہ موجود ہیں فخر زمان اسکوارڈ سے جا چکے ہیں عثمان خان موجود ہیں شہداب خان عماد وسیم اسکوارڈ میں شامل نہیں ہیں عباس افریدی شاہین افریدی اور حارس روف تو ہیں لیکن محمد عامر اسکوارڈ میں نہیں ہیں تو یہ تمام کھراری تو ان کی جگہ ریپلیسمنٹ ہوگی ہوگی سائم عیوب کی جگہ جو میرا خیال ہے کہ سہب زدہ فران کو موقع دیا جائے گا ایز ای اپنر محمد رزوان کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں پر دوسرا آپشن حسیبولہ خان کا بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سہب زدہ فران زیادہ بہتر چوائیس ہیں اس کے بعد اپننگ محمد رزوان ہی کریں گے بابر آزم کو شاید اس بار بھی ون ڈان پوزیشن پر ہی کھیلنا پڑے میرا خیال میں یہ ان کے لیے فیلال بسٹ پوزیشن دکھائی دیتی ہے اس کے بعد عثمان خان چوتھے نمبر پر آئیں گے اور یہاں پر پہلے فخر زمان کھیلتے رہے ہیں تو عثمان خان کے لیے میرا خیال میں تھوڑا زیادہ کھول کر اس بار چانس انہیں مل جائے گا پھر سلمان علی آغا جو کہ ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کریں گے نئے کیپٹنیں ٹیم کے انہیں تو لازمی کھلانا پڑے گا اور اس کے بعد شواب خان کی جگہ عرفان خان آ جائیں گے جو کہ بیٹر ہیں اور عماد وسیم کے جگہ عرفات مناز عرفات مناز کا فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ اگر سپنر کھلانے کا نہ فیصلہ کیا گیا تو یہاں پر پھر جہانداد خان یا باس افریدی میں سے کسی ایک کو لیا جائے گا اس کے بعد نسیم شاہ ان کا کم بیک ہوگا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں اور اس کے ساتھ ساتھ شاہن شاہ افریدی برقرار رہیں گے جو کہ آخری میچ بھی پاکستان کے لیے کھلے تھے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کا ہارس ٹروف جو کہ ونڈے سریز کے بہترین بولر رہے دس وقتی آسل کی وہ بھی برقرار رہیں گے البتہ محمد آمر کے جگہ فیصلہ کرنا ہے کہ جہانداد خان یا باس افریدی میں سے کس کو کھلایا جائے گا تو یہ پاکستان کی پلینگ ایلیون بنتی ہے اس میں یہ چینجنگ آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں تو اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کن پلینگ کے ساتھ اور کس کمبینیشن کے ساتھ اسٹریلیا خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے میدان میں اترنا چاہیے